ویلکم ٹو کیمیسٹی اکیڈمی نورمال اکسائیڈ کا جتنا سائز زیادہ ہوگا اتنی اس کی سٹیبلیٹی کام ہوگی جانے کے انورس ایڈلیشن ہے ثرم سٹیبلیٹی زیادہ مطلب سائز کام سائز کام مینن ثرم سٹیبلیٹی زیادہ تو اگل ہیلائیڈ، ہائیڈرائیڈ اور نورمال اکسائیڈ کے لب آئے مثلا ہائیڈ اوکسائیڈ ہے یا کوئی سلفیٹ وغیرہ تو اس میں جو ثرم سٹیبلیٹی ہوتی ہے وہ ڈیکٹی پروپورشن ہوتی ہے اس کے سائز کے جتنا سائز زیادہ اتنی ثرم سٹیبلیٹی زیادہ اب ہم کچھ انگزیمپل سالٹ کرتے ہیں پھر کنسیپٹ کلیر ہو جائے گا اب یہاں پر دیا گیا ہے جو لیتھم آئیڈرائیڈ دیا گیا ہے سوڈیم آئیڈرائیڈ، پٹراشم آئیڈرائیڈ اور ربیڈیم آئیڈرائیڈ تو یہ ہائیڈرائیڈ ہے تو ہیلائیڈ ہائیڈرائیڈ کے کاس میں جو سائز ہوتا ہے وہ انٹورسلی پروپورشن ہوتا ہے سازو زیادہ سٹیبلیٹی کی اس command制 اسم کے خلوت وغیرہ ssortium آئیڈرائیڈ اور پھر ربیڈیم آئیڈرائیڈ کی اسی طرح اگر دیکھا جائے ہائیڈ اوکسائیڈ جو ہائیڈ اوکسائیڈ ہے وہ اس کیسے میں کیا کرنا آپ لوگوں نے ڈریکٹلی پروپورشنل کرنا ہے کیونکہ ہیلائیڈ ہائیڈرائیڈ اور نورمل اکسائیڈ کے کیسے میں انیورسلی پروپورشنل اور اس کیسے میں ڈریکٹلی پروپورشنل جتنا سائز زیادہ اتنی تھرمال سٹیبلیٹی زیادہ تو پھر سے اگر دیکھا جائے تو لیتھ میں سوڈی میں پٹاشی میں اور ڈریکٹلی میں تو ڈریکٹلیم کا سائز سب سے زیادہ اگر سائز زیادہ تو اس کی تھرمال سٹیبلیٹی زیادہ تو اس کیسے میں آئیڈ اوکسائیڈ کے کیسے میں تھرمال سٹیبلیٹی کا جو آرڈر ہوگا وہ اس طرح ہوگا تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم لوگوں نے ایک ٹریک پڑھا اگر ویڈیو آپ کو اچھے لے گئے تو پلیز میرے چینل کے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اللہ حافظ